السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ خیر خیر جو تھی ہوں گے تو دوستو آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے آپ لوگ کو بیک سرپرائز دیں گے تو آج انشاءاللہ آپ کو ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا سکپ نہ کرئے گا میرے چلنے حافظ لوگ کو سبسکرائب بھی کرئے گا میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرئے گا تو دوستو چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جی آج دوستو آپ کو وی� بھی دیں گے آپ کو چلتے ہیں جی ماسٹو کیج میں جیسا کہ نینگ نیک فیمل دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پر دوب نہیں نا سکتی اس لئے یہ پر ایسے کھلے کر دیتا تھا کہ مجھے دوب لگ سکے اور اس کی فیمل لابڑ کی فیمل اندر میں خیال سے ہے کیونکہ وہ کل اندر جانا شروع ہوگی تھی کال سے ہی مسائلہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا میر تو بلکل ٹھیک ہے فیمل اندر ہوگی اس کی اور مسائلہ جی دیکھ سکتے ہیں سارے نیچے آئے ہیں تو دوستو مسائلہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشوالا جی تو دوستو ابھی یہ ریلاکس موڑ میں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہو دیں گے سارے کیونکہ وہ ابھی بھی ٹھیک تھے تو ماشوالا جی آپ دے سکتے ہیں دربینوں کے بھی پارا چکے ہیں یہ ایک بچہ باہر ہی نہیں آرہا ہے ایک بچہ ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے وہ ابھی تک باہر نہیں آیا تو باقی مسائلہ جی بلکل ٹھیک ہے بلکل فٹ ہے اس نے مسائلہ دوہوں کے تین اندے اتار سکتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ کو میں نے ستایا تھا کہ ہمارے گھر کی فیمل ہے یہ والی دوستو اس نے صرف تین اندے اتارے آپ ناظرین تائیے گا یا پھر اس کا پہلا کل اچھا اس لئے نہیں تو دوستو اس نے تین اندے اتارے آپ کمارٹس میں لازم بھی تائیے گا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے نہیں تو بجیر تو فور اور فائنڈے لے کر دیتے ہیں آسانی سے اس نے پتانے کیوں صرف تین اندے اتارے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو دے گی آپ کمارٹس میں جائے سے بتائیں گے میں ویاسے کروں گا تو دوستو آپ کو چلتے ہیں بھی آپ باہر مشکے میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ میرا بزار چکڑ لگتا رہتا ہے تو اس کے لئے ڈاب ابھی تک نہیں آرہی دوستو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیزن شروع ہو گیا سیزن سٹارٹ ہو گیا ان کے بھی انڈے لے کرنے کا تو ابھی انہوں سے پاس اویلیبل نہیں ہے جیسے اویلیبل ہو گئے وہ مجھے لازمیں بتائیں گے تو ان سے رابطہ میں نے کر دیا تھا تو انہوں نے کہا لازمیں بتا دوں گا جب بھی آپ کے لئے تو دیکھ سکتے ہیں نہیں ایک ہوگا اسے اویلیبل بالکل ٹھیک ہے اور اس کا بھی پیئر کمپلیٹ کرنا جیسا کہ دو تین دن سے اس کو آب دائیں ہیں انشاءاللہ اس کا بھی پیئر کمپلیٹ کرنا اور رابطہ میں رابطہ میں یا کرنا ہے دوستو انشاءاللہ میں نے ایک ایک آدمی سے آنکل سے بات کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ بہت جلدیہ محلہ دیں گے تو چلتے ہیں جی دیوز کی طرف نیچے دوستو میں آ چکا ہوں جی نیچے تو دیکھ سکتے ہیں جی ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں پیر بیٹھا ہوا ہے بالکل فٹ ہے ماشا اللہ جی ان کو دانا میں ڈال دیا تو صبح ہی تو اب ٹائم ہو رہا ہے جی اثر تو ماشا اللہ دیکھ سکتے ہیں دونوں فیمیل دیو ماشا اللہ جی دوستو یا پھر انہوں نے انڈا لے کر لیا ہوا ہے کیا لے کرنے والی جیسا کہ آپ کو بتایا ہے مجھے دکاندار شوف والے بھائی نے بھی کہا تھا کہ سیزن سٹارٹ اور این کا تو وہ دیکھ سکتے ہیں وہ میل بیٹھا ہوا ہے ادھر اور ادھر فیمیل بیٹھ گیا جی انشاء اللہ یہ بھی دونوں پیر اکٹھے ہی انشاء اللہ انڈے لے کر دیں گے تو انشاء اللہ جی انہوں کے بڑی دیر بعد ہمیں بچے دیکھنے کو ملیں گے انہوں نے صرف ایک بچے دیا اس کے بعد انہوں نے دو بچے دیا ہے تو آپ کو وہ بچے بھی دکھاتا ہوں کون سے بڑے بڑے ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بیٹھا ہے وہ ایک ہی آگے جا رہا ہے اور ایک ہے وہ باپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ کنڈی کے ساتھ بلکل بیٹھا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کو انہوں نے دکھایا تھے یہ وہ ہی ہیں جی اب مسئلہ کافی گروز کی ہیں انہوں نے بہت سپیڈ میں گروز کرتے ہیں یہ تو اب چلتے ہیں جی آپ کو جو کارتا کے سرپرائز دینا بودھر تلتے ہیں تو یہ ہے جی بھی سرپرائز تو دوستو یہ ہے جی ہمارا گھر ہمارے دو دو گھا رہے ہیں کی یہ ہے جی اور ایک کچھے والی سائیڈ پہ ہے تو یہ ہے جی ہمارا ایک حویلیہ ٹائپ ہماریہ ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو جی دوستو آپ کو کل یا نہیں تو کل نہیں تو پرسو انشاءاللہ آپ کو پورا وزٹ کروائیں گے ویسے اوپر اوپر سے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سب کچھ تو دیکھتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں سیل مرگیں مرگیں بھی ہیں اور سب سے پہلے جی آپ کو چھوک کرواتے ہیں جی اسٹرلوپس کا دوستو یہاں پر اگاندر مچا ہوا ہے کیونکہ جب مرگیاں رہتے ہیں آپ کو پتہ وہاں پر اگاندر ہو جاتا ہے یہ ہے جی ہماری اسٹرلوپس اور وہ ہے جی جو سکیم والی مرگیاں تھی وہ ہیں یہ ایک میل اور باقی ساری فیمنز ہیں دوستو ان میں تین میل تھے جنہوں میں سے دو جو ہیں ایک کو بخار ہوا تو وہ ایکسپائر ہو گیا اور ایک کو کھا لیا تھا تو یہ ون میل اور باقی فیمنز ہیں مسئلہ جی ہیں بہت اچھی ہمیں انڈوں کی کوانٹری دے رہی ہیں تو دوستو آپ نے مجھے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے اگر ہم ان کو روٹیاں دے تو انہیں کے نقصان تو نہیں تو آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی ریڈے ہی ریبٹس پہ ہم نے رکھے ہوا ہے ریڈے ہی یہاں جی یہ ٹوٹل ہمارے پاس دوستو سکس ہے یہ ایک فیمن پپا لے کر آئے تھے تو میل ہم نے کسی کا لیا تھا تو میل ہم واپس کھا رہے ہیں اور یہ ایک فیمن ہے اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جی پانچ بچے ہیں یہ انہوں کی ایک سراخ ہے ایک وہ سراخ ہے ایک وہ ٹوکری کے نیچے سراخ ہے جی یہ اجی باقی بھی آپ کو انشاءاللہ شوکر رہیں گے بکریوں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں تو یہ اجی مارا ڈوگ تو انشاءاللہ آپ کو پورا وزٹ کروائیں گے یہاں پڑا ہم پہلے کاؤ وغیرہ ہم رکھتے تھے تب کی یہ ہم نیاسی بنایا ہو گیا تو یہ ہے جی ہماری آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کا پورا وزٹ کروائیں گے یہ ہے جی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میرا حافظ اللہ اگر سبسکرائب کریے گا میری اس ویڈیو کے لائک کریے گا اللہ حافظ